بیجاپور بیجاپور جنوبی پنجاب میں سوبہ مہاراشٹرہ کا ایک مشہور شہر ہے اور اسی نام کی سابق ریاست بھی تھی جو بمبئی سے تقریباً 350 میل جنوب مشرق میں واقع ہے 1190 سے 1294 تک اندو یادو اکمرانوں کا صدر مقام رہا یہاں تک کیسے 1294 میں علاو دین خلجی نے فتح کیا 1485 میں یوسف نامی شخص نے جو ترک سلطان مراد ثانی کا بیٹا سمجھا جاتا ہے بیجاپور کی مسلم حکومت کی بنیاد ڈالی اور یہاں ایک کلہ تعمیر کر رہا ہے یوسف نے گواہ پر بھی قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور عادل شاہ کا لقب اختیار کیا یہ لقب ان کا خاندانی لقب بن گیا جو بعد میں خاندانی عادل شاہی کہلائے عادل شاہی خاندان کا چوتھا بادشاہ علی عادل شاہ 1557 میں تخت پر بیٹا اس نے رفاہ آمہ کی بہت سے کام کیے 1565 میں بیجاپور کے بہت سے کام احمد نگر اور گولکنڈا کے متحدہ فوجی دستوں نے ویجینگر کی فوج کو شکست دی اس کی وفات کے بعد 1589 میں اس کا بتیجہ ابراہیم عادل تخت نشی ہوا ابتدا میں مشہور چاند بی بی اس کی نگرہ تھی 1626 میں ابراہیم کے انتقال کے بعد محمد شاہ آدل مسند نشی ہوا اس کے دور حکومت میں مرہٹوں نے شیوہ جی کی سرکردگی میں بیجاپور پر عملہ کر دیا اور بہت سے ایم کلوں پر قبضہ کر لیا سامنی کران 1665 میں اور انزیب نے اپنے زمانے شہزادکی میں بیجاپور پر عملہ کر کے اس کا معاصرہ کیا لیکن شاہ جہاں کی بیماری کی خبر سن کر اسے معاصرہ اٹھانا پڑا تہاں 30 سال بعد 1280 میں سکندر عادل شاہ کے زمان میں جو عادل شاہی خاندہ کا آخری فرما رہا تھا اور انزیب نے بیجاپور کی کو فتح کر لیا اور اور انزیب نے اپنی عمر کے آخری اسے میں کام بخش کو بیجاپور کی حکومت پر متہین کیا جس نے باپ کی وفات کے بعد اپنی حکومت کا اعلان کر دیا سامیر اکرام 1760 میں یہ علاقہ نظام عدراباد کی سلطنت میں شامل ہو گیا جس نے 1760 میں علاقہ سات لاکھ روپے کی عوض مرخٹوں کے حوالے کر دیا اور یوں 1818 میں اس علاقے پر انگریزوں نے قبضہ کر کے راجہ ستارہ کے حوالے کر دیا جس سے ریاست ختم ہو جانے کے بعد برطانیہ نقوزات میں شامل کر لیا گیا 1864 میں بیجاپور ایک زلہ طرح دے لیا گیا جس کا ردبہ 6590 مربع ملتا بیجاپور کے عادل شاہی سلطنتی نے فن اور العلم و عدب کے بڑے سرپرستے انہوں نے فن اتامی کو دکن کے دوسرے تمام اکمرانوں سے زیادہ ترقی دی ہے اسی وجہ سے دیلی کی سوا اندوستان کے تمام دوسرے شہروں کے مقابلے میں بیجاپور کی مارک مشہور ہے جن میں کئی تاریخی مساجد قابل دید ہیں جو اس زمانے کی یاد دلاتی ہیں سامنے کرام جاپانی خلائی تحقیقاتی دارہ آئی اسپیسس چاند کی تحقیقاتی مشن کے لیے امریکی نیجی خلائی کمپنی اسپیسس ایکس کے راکٹ کا استعمال کرے گا اطلاعات کے مطابق جاپانی خلائی ایجنسی ابتدام چاند پر پانی کی تلاش جیسے کام کے شعبے میں خدمات انجام دینا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں اسپیس ایکس کے راکٹوں کے ذریعے اپنا مشن چاند پر پہنچائے گی آئی اسپیس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کیا کہا گیا کہ اس سلسلے میں اسپیس ایکس کے سربراہ ایلن مسک کے ساتھ ایک معاہدہ تبا گیا ہے اس مشن کے لیے اسپیس ایکس کے فالکن نائن راکٹ کا استعمال کیا جائے گا آئی اسپیس کا منصوبہ ہے کہ پہلے مشن میں وہ چاند کے مدار میں اپنا ایک مصنوعی سیارچہ بیجے گی جبکہ اگلے مشن میں دو چاند گاڑیاں چاند کی سطح پر اتاری جائیں گی جو مصنوعی سیارے سے حاصل کردہ مانمار کے تحت چاند میں پانی کی تلاش کا کام سر انجام دیں گی آئی اسپیس کو امید ہے کہ یہ کمپنی مستقبل میں مختلف حکومتوں اور پرائیوٹ سارفنگ کیلئے چاند سے متعلق اپنے خدمات فروخت کر سکے گی اس کمپنی کے مطابق چاند پر آبادی کے لیے پانی کی تلاش کے کام کے ساتھ ساتھ دیگر آسانی اتک رسائی میں بھی یہ کمپنی مدد فرام کرے گی سامین اکرام اسپیس ایکس نے جاپانی عرب پتی شخص یوسا کو ماویزاوہ کو چاند کے گرد چکر لگوا کر واپس لانے کا علام کیا تھا اسپیس ایکس کا کہنا تھا کہ ماویزا کوبک فالکون راکٹ کے ذریعے دوہزار تیز میں چاند کے مدار تک پہنچایا اور واپس لائے جائے گا یہ بات ایم ہے کہ جاپانی کمپنی آئی اسپیس نے گوگل کی جانب سے چاند کے لیے خلائی جاز نامی مقابلے کی نکاد میں سہ لیا تھا سامین اکرام اس مقابلے مجموعی طور پر پانچ کمپنیاں شامل تھی آئی اسپیس تب سے اب تک مختلف سرمایکاروں اور حکومت کی سرپرستے میں دیا جانے والے فونڈز کی مد میں نو کروڑ ڈالر جمع کر چکی ہے موسیقی